پوری دنیا میں لوگوں کو ریلیو دیا جاتا ہے لیکن ہمارے ملک میں یہ چیز اولٹ پاکستان سے پروٹیسٹ کی ویڈیو سامنے آرہی ہے خودکشیوں کی ویڈیو سامنے آرہی ہے پاکستانیوں کے اس وقت حالات ہو رہے ہیں وہ دیکھ کر دل خون کے آنسو ہی رو رہے ہیں ہم رل گئے 20 بیلین کی کرپشن آٹے میں ہو گئی تھی اللہ توبہ مہنگائی سے پریشان ہے پاکستان کی جنتہ جیسے ہی رمضان آنے کی دیر ہوتی ہے ہر چیز ہر چیز اتنی مہنگی ہو جاتی ہے پوری قوم ان حکمرانوں سے یہ سوال کر رہی کہ جو وادے اور دعوے پہلے آپ لوگوں نے کیے تھے وہ تو پورے کر دیں پھر سے آگے روابہ ادھر زیر کھانے کا پیسہ نہیں ہے تو جا رہے پرتیوی مہنگائی کی وجہ سے ہر چیز متاثر ہو رہی ہے ذرا سنیے انڈیا دعائیوں کے معاملے میں ہم دنیا سے بہت آگے ملک میں عدویات عوام کی پہنچ سے دور ہونے لگی میڈیکل ڈیوائسز کے بھی سنگین بہران کا امکان ہے کہ ایک بندہ کھانا تو دور وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو فروٹس کھلا سکوں اے گریب بچ بندہ سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ پاکستان کا اس وقت معیشت ہے یہاں کے جو سیلزمن ہیں وہ ایسا کرتے ہیں کہ رمضان میں ہر چیز کا ریٹ ہوت باہت ڈبل کر دیتے ہیں تا پہلے ایک سو بیس روپے فید درجن ملنے والا کیلا 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 دو سو روپے میں بکنے لگا کہ لوگوں کو سہولت دینے کی بجائے یہ لوگ شیطان تو بند ہو جاتا ہے پر یہ لوگ خود شیطان بن جاتے ہیں سیاستدانوں کو نہیں پتا عوام کو پتا ہے کہ منگائی ہے یا نہیں ہے یہاں پر کوئی فیسلیٹیز نہیں مل رہی آپ کے سامنے رمضان آنے کی دیر ہوتی ہے ٹریڈز ہر چیز کے کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے خبر سامنے آرئے ہیں پڑوسی ملک بھارت سے وہاں پر کیلے کی اور پیاز کی ایکسپورٹ کو بین کر دیا گیا تاکہ رمضان میں مسلمانوں کو کسی قسم کی کوئی دکت نہ ہو چونکہ رمضان میں ان تمام چیزوں کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے مسلمانوں نے زیادہ استعمال کرنی ہوتی ہے سہری اور افتاری میں اس لئے شورٹیج نہ ہو سب سے پہلے تمہیں پاکستانی ریپورٹر کو یہ بتا دوں کہ اتنے برم پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے ہندوستان نے اگر پیاز ایکسپورٹ پہ بین لگایا ہے کیلے ایکسپورٹ پہ اگر بین لگایا ہے تو وہ مسلمانوں کے لئے نہیں لگایا ہے وہ پورے ہندوستانیوں کے لئے لگایا ہے ہندوستان کی عوام ہندوستان کے لئے سب سے پہلے اس سے پہلے رائے سے ایکسپورٹ پہ بھی بین لگا چونکہ یہ بارت سرکار ہمارے دیش کے لوگ ہمارے لئے سرو پر ہی ہے رہی مسلمانوں کی بات تو مسلمان تو بینہ رمجان کے بھی پیاز کھاتے ہیں کچھ بھی بولے جاتے ہو اور شوشل میڈیا پہ آج کل بہت بڑا پروپیگنڈا چل رہا ہے پاکستانی یوٹیوبر کی طرف سے یہ اپنی طرف سے خبریں بناتے ہیں پلینٹ کرتے ہیں اور ہندوستانیوں کو منپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں ڈنڈا لے کے سسٹم پاہر دیں گے پاکستانی پترکار یہ پبلک کی بیچ میں جاری ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ جہاں بھارت اپنے مسلمانوں کے لیے لیائیت کر رہا ہے اپنے ایکسپورٹ پہ ویل لگا رہا ہے وہیں پاکستان کے اندر گربت آسمان کو چھونے جاری ہے بھوکے مرنے کی نوبت آرہی ہے لوگ آدمت تیہ کر رہے ہیں اس پہ پاکستان کی خاتونیں کیا بولتی ہیں چلتے پاکستان چلا بھائی یہاں پہ کوئی فیسلیٹیز نہیں مل رہی آپ کے سامنے رمضان آنے کی دیر ہوتی ہے ٹریٹس ہر چیز کے کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں کل یہی ڈسکیشن ہو رہی تھی فیملی میں بھی کہ اگر ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ رمضان آرہے ہیں فروٹ والا جو ایک چیز کو دو سو سے اٹھا کے چار سو پہ لے کے جا کے بیچ رہا ہے اگر وہی چیز وہ سو میں لے کے آئے تو اس کی زیادہ بکے گی کیونکہ جہاں دس کسٹومرز نے خریدنا ہے وہاں پہ اس کو بیس پچیس نے خریدنا ہے لیکن یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی رمضان آنے کی دیر ہوتی ہے ہر چیز ہر چیز اتنی مہنگی ہو جاتی ہے کہ ایک بندہ کھانا تو دور وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو فروٹس کھلا سکوں ایک گریب بندہ گرمنٹ کتنا فیسلیٹیٹ کرتی ہمیں گرمنٹ تو کوئی فیسلیٹیٹ نہیں کری کیونکہ یہ چیزیں انہی کے اندر آنی چاہیے کہ اٹلیس وہ ریٹس کو تھوڑا کنٹرول کروائیں وہ تھوڑا سا ریٹس کو کنٹرول کروائیں لیکن یہاں پہ کسی سے کوئی سوال نہیں کیا جاتا کہ بھئی آپ یہ چیز اتنی مہنگی بیچ رہے ہو کیوں بیچ رہے ہو کوئی سوال نہیں ہے یہاں پہ جس کا جو عدل کرتا ہے وہ اس ریٹ پہ اپنی چیز کو بیچتا ہے ابھی کرنٹ سیچویشن کیا ہے یہاں پر لوگ ہوگی کرنٹ سیچویشن یہی ہے بیچاروں کی کہ پہلے بھی وہ ایک ٹائم کا کھانا مشکل تھا اب ان کے لئے افطار کرنا بھی مشکل ہے ہم بہت سے لوگ ہیں جو سفید پوش ہیں اور وہ پانی سے سیری کر لیتے ہیں اور پانی سے ہی افطاری کر لیتے ہیں ہم لوگ نہیں جانتے کہ ہم لوگ کے گھروں میں لوگوں کے گھروں میں کتنی کمی آئی بھی ہے کھانوں کے اب دونوں خاتروں کی شکلیں دیکھ لو ان کا پیناوا دیکھ لو ان کا ہائر اسٹائل دیکھ لو ان کا لائف اسٹائل دیکھ لو آپ کو کئی سے بھی لگ رہا ہے کہ دونوں اتنی دکھیاری عورتیں لگ رہی ہے ہرگز نہیں ہم وہی ان کی بات کرتے ہیں بھارت کی تو وہاں کتنی فیسلیٹیز ہیں وہاں پہ فیسلیٹیز بھارت کا تو کچھ کہہ نہیں سکتی میں لیکن اپنے ہی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں بھارت میں فیسلیٹیز مجھے نہیں لگتا کہ مسلمانوں کو فیسلیٹیز دی جا رہی ہیں رمضان میں وہاں پر چیزیں سستی ہو جاتی ہیں سپیشل پیکیج ہوتا ہے وہاں پر یہاں پہ بھی پیکیج لگایا جاتے ہیں آپ کو ملے نہیں مجھے نہیں ملا لیکن ہم لوگ کہیں پہ یہ جو جنرل سٹورز ہوگا ان پہ جائیں تو وہاں پہ سپیشل پیکیج لگایا جاتے ہیں یہاں پہ بھی ہر جگہ لگایا جاتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کالیٹی وائز اچھی نہیں ہوتی واہ 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 ابھی جگہ تو بھوکیں مرنے کی باتیں کر رہی تھی آپ کیلئے کہ انڈیا کے اندر کالیٹی اچھی نہیں ہوتی مطرمہ جو تمہارے پاکستان کی بیسٹ سے بیسٹ کالیٹی ہوتی وہاں سے بھارت کی گھٹیا کالیٹی کی شروعات ہوتی ہے اب آپ سمجھ لو کہ آپ کتنا گھٹیا کالیٹی کا مال کھاتے ہو چندی چورو وہ سستے میں ضرور ملتی ہے لیکن وہ کالیٹی وائز کیا ہوتی ہیں وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتی پاکستان کی کالیٹی جو ہے اینڈیا کی اچھی کالیٹی سے پھر بھی بہتر ہے یہ کیا سن رہا ہوں میں کیسے تو بری کالیٹی ہے نا ان کے فوڈ سٹریٹ کھانے اگر ہم لوگ دیکھ لیں ہمارے بہت سفائی ہے ان کے کالیٹی اگر بہت اچھی والی بین ہے میرے نہیں خیال سے مسلمان آپ کو کیسے بتا مجھے یہ ہاں بتایا ہم لوگ ہم لوگ کی کالیٹی ان کی بہت اچھی کالیٹی سے بھی بہت اچھی ہے میرے بہن میرے بہن رہنے دے کیوں جلیل ہونا چاہتی ہے جلیل ہو خواہر ہونا چاہتی ہے کیوں اپنی جائلتہ دکھا رہی ہے کیوں اپنے مدر سے شاپ گان کا پردشن کر رہی ہے میرے کو لگتا رمجان کے اندر اس کی بدھی ہر لی گئی ہے اور یہ بھوک اور پیال سے ویاکو لوگ کچھ بھی بگے جا رہی ہے بھئیہ بندی کچھ بھی بگے جا رہی ہے ابھی ہاں پہ کمپیریزن انڈیا اور پاکستان کا ہو رہا ہے میں کہہ رہی نا اگر ہماری دنی کوالٹی اچھی ہے تو پوری دنیا میں ہماری چیزیں ہم پر تو کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا ہمارا تو میٹ جا رہا تھا یہ ہوئی انہوں نے کہا کوئی نہیں لینا تم لوگوں سے کرپشن ہے وہ تو ہماری اپنی حرکتیں ہیں پھر ہم اور کیا بولیں کوئی پروڈکٹ ہوگی ہماری یا ان کی دنیا ان کی پروڈکٹ کو پریفر کرے گی ایک تو سستی ملے گی دوسری کوالٹی میں بہت زبردست ہوگی ریلائبل ہوگی ایسا ہے بلکل ہے لیکن رمضان میں اگر ہم لوگ دیکھیں کوالٹیز پہ ہی بات کرنی ہے تو ہم دوسرے ملک کی کیا بات کرنے ہیں ہمارے اپنے ملک میں کوالٹی ہم لوگ کو چیزوں کی صحیح نہیں مل رہی ہو ابھی تک تو بول رہی تھی بندی کی انڈیا کی جو بیسٹ کوالٹی ہوتی ہے وہ پاکستان کی گھٹیا کوالٹی ہوتی ہے اس لیے تم پاکستانی دوگلے ہو اس لیے تم منافق ہو اس لیے تم جہاں بھی جاتے ہو جلیل ہوتے ہو پاکستان کے اندر بھی جلیل ہوتے ہو پاکستان کے باہر بھی جلیل ہوتے ہو تم پوری دنیا میں بوجھ بن کے رہ گئے ہو تم صرف بھیق مانگنے کیلئے بنے ہو اور بھیق ہی مانگو گے اور گھٹیا ہی کھاؤ گے سالے گھٹیا لوگ ہو جنہ بھی گٹیا تھا اور تم جنہ کے پلے بھی گٹیا ہو وہاں پر مسلمانوں کی کیا سچویشن ہے وہاں پر مسلمانوں کی سچویشن انڈیا میں انڈیا میں مسلمانوں کی سچویشن یہی ہے کہ وہ بچھارے کبھی ابھی پچھلے دنوں تین چار دن پہلے جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو پولیس ان کے اوپر دنڈے مار رہی ہے اور ان کو ٹانگیں مار رہی ہے پولیس کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے سسپینڈ کر دیا یہ بہت اچھی بات ہے کہ چلو وہ ہم میناورٹیز کے رائٹس کو فولو کر رہے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہاں پہ اپنے اکلیوتوں کو رائٹس دیں اور جیسے ہم لوگ اگر وہ ہمارے تہوار کو اہمیت دے رہے ہیں ہم ان کے تہواروں کو اہمیت دیں ٹھیک ہے باقی یہ ہے ہم لوگ اپنے تہواروں کو اہمیت نہیں دے پا رہے تو ان کو کیا دیں گے یہ بندی کنفیوج ہے کبھی کیا پولتی ہے کبھی کیا پولتی ہے ان کے تہواروں کو اہمیت دیں ہم اپنے تہواروں کو اہمیت نہیں دے پا رہے بھائی کہنا کیا چاہ رہے ہو بولنا کیا چاہ رہے ہو اتنی کنفیوج کیوں محترمہ ہمارا رمضان آتا ہے غریب کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے یا تیس روزیں میں اپنے بچوں کو افتاری کیسے کراؤں گا تو یہ سب چیزیں بہت اس لیے نہیں ہے نا کیونکہ وہ ہم لوگوں کو اہمیت دے رہے میں یہی کہہ رہی ہم لوگ مسلمانوں کو اہمیت دے رہے دینی چاہیے اچھی بات ہے کچھ بھی نہیں کر رہے مسلمانوں کے لیے انفیکٹ حکومت کو تو آپ چھوڑی دیں یہاں کے جو سیلزمن ہیں وہ ایسا کرتے ہیں کہ رمضان میں ہر چیز کا ریٹ بہت دبل کر دیتے ہیں کیا بات کر رہا ہے کہ لوگوں کو سہولت دینے کی بجائے یہ لوگ شیطان تو بند ہو جاتا ہے پر یہ لوگ خود شیطان بن جاتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں میں تو سوچ سوچ کہ ران ہوتی ہوں کہ ہم لوگ میڈر کلاس لوگ جو ہیں وہ گربت کی سطح پہ آگئے ہیں تو گریب لوگ کھاتے پیتے کیسے ہوں گے یہ سوچ کے ہوتا ہے کیا کہہ سکتے ہیں ہمی اس بیلین کی کرپشن ہوئی تھی ہمارے آٹے میں ایسی ہے کہاں کیا بنے گا ہمارا کچھ میں نہیں مسلمانوں کو یہاں کچھ نہیں فیسلیٹیز ہیں یہ بتائیں کوئی فیسلیٹیز نہیں دی جا رہی انفیکٹ یہ تو ہمارا ہم اسلامک کنٹریز ہے کوئی نون اسلامک ملک نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی سہولت نہ دی جائے یہ تو میحال سے غیر جو مسلم ممالک ہیں وہاں پر بھی مسلمانوں کو ان کے جو سپیشل مند آتا ہے اس میں ان کو فیسلیٹیز دی جاتی ہیں پر ہمارے ملک میں ایسا کچھ بھی نہیں مسلمانوں کو بہت فیسلیٹیز ملتی ہیں اگر ہم بھارت کی بات کرتے وہاں کچھ بھی نہیں ملتا ان کو فیسلیٹیز بھارت میں بھی ایسی ہے کیوں آپ کو کس نے کہا ہے وہاں پہ جو ان کی سرکار ہے ان کا بھی یہی حال ہے ابھی انہوں نے پیاز کی اور کیلے کی ایک سپورٹ کو بیل لگا دی تاکہ مسلمانوں کو کوئی دکت نہ سپیشل پیکیج ان کو دیا ہے چیزیں سستی ہے وہاں دیکھ لیں پھر وہ تو بھارت جیسے ملک میں یہ حال ہے کہ وہ مسلمانوں پر رحم کر رہے ہیں ہمارے ملک میں تو صرف ان کو اپنی سیٹ کی پڑی بھی ہے آپ نے بھارت جیسے ملک جیسے ملک اس کے پیچھے کیا کہانی ہے دیکھ لیں بھارت جو ہے وہ آپ کو پتہ گیا کہ مسلمانوں پر کتنا ظلم کرتے ہیں کیا ظلم کرتے ہیں ان کو آپ بتا یا مسجد وغیرہ چلاتے ہیں اور اس طرح ظلم کرتے ہیں ان کے تو اپنے جو ہندو وغیرہ ہیں ان کو بھی ان پر بھی وہ ظلم کرتے ہیں نہیں کہ حالی کہ مسلمانوں پر کرتے ہیں وہاں ان کو فیسلٹیز پروپر دیتے ہیں وہاں مسجدوں کی تعداد ہم سے زیادہ ہے وہاں پر حج کے لیے حکومت فنڈنگ کرتی ہے یہ ظلم ہو رہا ہے ان کو کوئی فیسیلیٹی وغیرہ نہیں دی جاتی اور میں اس بات سے نہیں آج کے لیے حکومت ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے آپ کو پتہ ہے نہیں نہیں مجھے اس بات کا نہیں پتہ ان میں ان کو اور فیسیلیٹیز ملتی ہیں تین تین سو یونٹ ان کو بجلی کے فری ملتے ہیں ہمارے ملک کے لیے شرم کا مقام ہے نا کہ اگر وہاں پر مل رہا ہے ہمیں نہیں مل رہا یہ ہمارے لیے شرم کا ہمیں ابھی ازادی ملک ہوں ہمیں ازادی یا ازادی میں جاتیا ہے ہمیشہ بھارت پر انگلیاں کتے ہیں دیکھیں وہ لارجسٹ ورلڈ کے بیف ایکسپورٹر بن گئے ایسا نہیں وہاں پر جب بڑی ادھاتی ہے وہاں پر قربانی ہوتی بھی ہے یہ تو ہے اور دیکھیں ان کے لئے گائے کو وہ کیا سمجھتے ہیں یہ آپ کو بھی پتا ہے گائے ان کی باتتا ہے یہی ہے آپ کو پتا ہے کس طرح اس کی پوجہ وغیرہ کرتے ہیں تو وہ کافی مطلب باتیں کرتے ہیں جب مسلمان اس کو زبا کرتے ہیں تو وہ کافی مسلمانوں کے یہ رحم دل نہیں ہے یہ یہ ٹاالان ہے یہ افلاان ہے وہاں پر مسلمانوں کے فیسلیٹیس بہت زیادہ اور آپ نے قربانی کی بات کیوں وہاں ہوتی ہے قربانی قربانی بیہن تو نہیں ہے وہاں پر بیہن نہیں ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں ہمارے ملک میں تو عزادی ہے باتیں نہیں کرتے دوسرے پر وہاں پر کافی مسلمانوں کو取شر کرتے اسلامی کے ریاست ہے غیر مسلموں کو ہم ٹورچر نہیں کرتے ہیں لیکن میں تو یہ اب آپ نے مجھے بتایا کہ ان کو اتنی فسیلیٹیز دی جا رہی ہیں تو مجھے میرا کنکلین یہ ہی ہوگا کہ پھر وہ ہمارے سے بہتر ہیں ان فیکٹ کہ وہ مسلمانوں پر رحم تو کر رہے ہیں ان کو رمضان میں فسیلیٹیز وغیرہ تو دے رہے ہیں یہاں پہ کیا غریب مر رہا ہے وہ ایسی بچارے روزے رکھ کے کیا افتاری کرتے ہوں گے یہ تو کچھ امیر لوگ ہیں جن کے دل میں رحم ہے تو وہ تھوڑا بہت مسلمانوں پر کر دیتے ہیں پاکستان کے اندہ ہر ایک بندہ مسلمان پر شروع ہوتا ہے مسلمان پر ختم ہو جاتا ہے ان کی کہانی مسلمان پر شروع ہوتی ہے مسلمان پر انڈ ہو جاتی ہے یہ دونوں بندیاں پڑی لکھی لگ رہی تھی لیکن ان کی کہانی کا مین ٹوپک کیا تھا مسلمان 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 ابے تم ہو گیا مسلمانوں تم نے ایجاد کیا کیا ہے پوری دنیا کے اندر ایک سوئیس تک تو تم سے بنی نہیں ہے اور اپنے آپ کو سوپیڈیئر کورن سمجھتے ہیں جبکہ یہ حقیقت میں ساؤت ایشیا میں رہنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں نائنٹی پوائنٹ نائنٹی نائن پرسنٹ یہ کنوٹیڈ مسلمان ہیں ہندووں کی اولادیں ہیں ان کے باپ دادا سب ہندو تھے اور کئی پاکستانیوں نے تو آج تک ہندو سر نیم نہیں چھوڑے اور یہ باتیں کرتے ہیں مسلمان کی ابے مسلمان ہے کہ جو اصلی مسلمان ہیں سعودی عربیہ یوئی والے وہ اتنا مسلمان نہیں کرتے لیکن یہ کنوٹیڈ نقلی فرجی مسلمان 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 کرتے تو کہاں سے تم ترقی کروگے کہاں سے تم روٹی کھاؤگے تمہارے دماغ سے جب سکتی ایک کیڑا بار نہیں اکلے گا جب تک تم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے ان پاکستانیوں کو ان چائنیجوں کو اگر ہم موت توڑ جواب دینا تو ہمیں ایک بار پھر موڈی جی کو لے کر آنا دیش ہتھ میں راشت ہتھ میں ایک بار پھر موڈی سرکار تو پورا ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے کیا ویچارے کمنٹ سیکشن آپ ہی کا آپ بھی ان پاکستانی موترماؤں کو رگڑا لگاتے ہو جائیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا بھائی آپ کے لیے پاکستان سے ریلیٹڈیو ڈیوڈیو دیلاتا رہتا جائے ہند مندے ماترم جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام اب کی بار موڈی سرکار